بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہوگا کہ پاکستان سے مکمل طور پر فلیٹس بہال ہو چکی ہے جو بھی رکافٹ ہیں تھی ختم ہو چکے تو آج ہم اس موضوع پر بات کرنے والے ہیں ٹیمیسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپڈیٹ کے طرف دیکھیں سب سے پہلے جو لیبارٹری قیم کی گئی تھی ایسیال کورٹ ائرپورٹ پر دوسرا نمبر جو ہے وہ ہے اسلام آباد تیسرا نمبر جو ہے وہ ہے کراچی ائرپورٹ ابھی ملتان ائرپورٹ پر بھی جلد ہی لیبارٹری قیم کر دی جائے گی جو مسافر بہت زیادہ پریشان تھے ریبارٹیسٹ کا ایشو بنوا تھا وہ الحمدللہ بھی ختم ہو چکا ہے اور بہت سے لوگ پاکستان سے دبائی کے لیے آبی چکے ہیں اور باقی جو رہتے ہیں وہ ریبارٹیسٹ کروا کے دبائی کے لیے ٹیویلنگ کریں گے جن کے پاس ویلٹ ویزا ہے وہ دبائی کے لیے آ سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ چار گھنٹے پہلے ائرپورٹ پر جانا پڑے گا تاکہ آپ کا ریبارٹیسٹ نوے منٹ میں یعنی کہ آپ کو مل سکتا ہے � آ رہے ہیں کمیس میں سری لنکا سے بھی آ رہے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سری لنکا پاکستان انڈیا بنگنا دیش کے لیے جلدی ٹورنس اور ویزٹ ویزا اوپن ہو رہا ہے پہلے مرلے میں جو سب سے بڑا ایشو تھا فلیٹس کا فلیٹس اب الحمدللہ اوپن ہو چکی ہے ابھی دوسرا مرلہ جو ہے وہ یہ ہے ٹورنس ویزا اور ویزٹ ویزا اور اپلائیمنٹ ویزا بھی جلدی بحال ہو جائے گا جیسا کہ آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ دبائی کا ایکسپ دس ستمبر سے لے کر پیانی کے پورا ستمبر کا مہینہ ایکسپو شروع ہو جائے گا اور جلدی یہ ویزے ایشو کر دیں گے یعنی کہ سولہ ممالک کے انہوں نے ٹورنس ویزے بند کیے ہوئے ہیں جس میں پاکستان انڈیا بنگنا دیش نپال بھی شامل ہے اور سہوت افریقہ بھی شامل ہے تو ان ممالک کو جلدی ٹورنس ویزے ایشو کر دیں گے بہت سے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں بھائی ٹورنس اور ویزٹ ویزا کب اوپن ہو رہا ہے بھائی پہلا مرلہ جو تھا فلیٹس کا تھا جو تین یا چار مہینے ہو چکے تھے فلیٹس کا ایشو بنا ہوا تب بند تھی تو ابھی یہ دوسرا مرلہ ہے ٹورنس اور ویزٹ ویزے کا ایکسپو شروع ہوتا ہے جیسے ہی ایکسپو شروع ہوتا ہے تو ٹورنس اور ویزے بھی اوپن ہو جائیں گے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں